اصل میں آپ کی بات میں سنیں گے جی پریزنس ہے تو چلیں ہم نے تو گفتگو ویسے بھی آپ ہی کو ایڈریس کر کے کرنی ہے تو ہم آپ ہی سے بات کرتے ہیں جو یہ پی ایم سی کا مسئلہ ہے چیمل صاحب یہ آپ نے ریفر بھی کیا ہے لیکن ایک اس کا ایک پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس کو فیٹف کی آڑ میں جس طرح سے پاس کیا گیا اور جو بدبختی ہوئی پورے نظام کی صحت کے پاکستان کی وہ سات سال سے خیبر پختلخواں میں تو چل رہا تھا لیکن اب پورا پاکستان ان کے نشانے کی ذت پر ہے اس میں چیمل صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ پی ایم سی سے پہلے جو پی ایم ڈی سی کے رولز تھے اس میں جو ڈاکٹرز ہوتے تھے کچھ کلنیکل سائٹز پر جاتے ہیں کچھ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایکیڈیمک سائٹ پر اور میڈیکل کالیجز میں پڑھاتے ہیں تو وہ اس کے لئے پھر ایکسٹرہ کالیفیکیشنز کرتے ہیں پی ایش ڈی کرتے ہیں یا ایم فیلز کرتے ہیں یا ایم پی ایج کرتے ہیں یہ سلسلہ تھا میڈیکل کالیجز کے جو ایکیڈیمیا ہے اس کے لئے یہ کالیفیکیشن تھی اب بھی یہ خیر سے جو سارے رستو یہاں کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ میں ایک مافیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کا چیمن صاحب جو اس وقت مسلط ہو گیا ہے اس ملک کے اوپر اور یہ پی ایم سی اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے مینلی اس کا وجود میں آنا وہ اس کی وجہ ہے پہلے تو اگر آپ اس کے بورڈ کی فارمیشن دیکھیں تو اس کے اندر لائیرز ہیں اور ڈیفرنٹ فیلڈ کے لوگ ہیں میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں چیمن صاحب آپ کے توسط سے کہ بار کاؤنسل جو ہوتی ہے پاکستان کی مختلف بار کاؤنسل ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اس پروفیشن سے وقلہ کے علاوہ اس کے اندر جو ہیں ان لوگوں کی پریزنس ہو یا ان لوگوں کی جو ہے اس میں ممبرشپ ہو تو یہ یہ سلسلہ جو بنایا گیا ہے جو ایکسپرٹس تھے ان کو باہر کر دیا اور جن کو کچھ معلوم نہیں تھا ان کو لا کے یہاں بٹھا دیا اور اس کے ساتھ جیسے میں نے ڈگریز کی بات کی ہے کہ ابھی جو رینیوال کر رہی ہے پی ایم سی ڈاکٹرز کے ڈگریز کی وہ ان کی جو وہ پی ایش ڈی کی کوالیفیکیشن سے جیسے کوئی باٹنی پڑھاتا ہے تو اس نے اس میں پی ایش ڈی کیا ہے یا لیکن اس کی شرط پہلی یہ ہو تھی کہ آپ کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہونی ضروری تھی ایک تو یہ بات ہوئی جیسے شہری ریمان صاحبہ نے کہا کہ وہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ایکسٹرہ کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ لوگوں کی رینیوال میں نہیں لا رہے ہیں ان کی صرف سیمپل ایم بی بی ایس ڈگریز جو ہیں وہ رینیو کی جاری ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب میڈیکل کالیجز میں جو ڈاکٹر نون ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پڑھا سکیں گے یہ ظلم ہے چیئرمن صاحب ان میڈیکل کالیجز سے جب بچے فارغ التحصیل ہو کے ڈاکٹر بنیں گے ان کی وہ نالج نہیں ہوگی ان کی وہ لیول آف ایڈوکیشن نہیں ہوگا کیونکہ استاد کی جب کوالیفیکیشن نہیں ہے تو سٹوڈنٹ کو وہ کیا پڑھائے گا تو ان سے اور سب سے میری التجاہ ہے کہ خدا کا کوئی خوف کریں یہی ڈاکٹرز جن کی آپ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کو خوش کرنے کے لیے آپ نمینا خالص صاحبہ نماز بلکل ایک چھوٹی سی بات ہے چیئرمن صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب آپ تو ہم سے عمر میں کم ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہسپتالوں میں بھی جانا ہے علاج بھی کروانا ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہ ڈاکٹرز جو ان کی ان کوتائیوں کے وجہ سے کوالیفائی ہو کر آئیں گے وہ نہ اہل ڈاکٹر کیونکہ نہ اہل ڈاکٹر ہی بنائے گی اس میں کوئی دو بارائی نہیں ہے لیکن اس طرح کے ڈاکٹر اللہ نہ کرے آپ کے لیے میرے لیے یا میرے چاہنے والوں کے لیے جب وہاں پر ہوں گے ان ہسپتالوں میں تو پھر ہم بھی سفر کریں گے ہم سب سفر کریں گے تو مہربانی ہوگی چیئرمن صاحب اس چیز کو بھی جو ہے اس کو ریفر کریں اور ایک آخری کمیٹی میں آل لیڈی چلا گیا ایک آخری بات ہے چیمن صاحب ذرا اس کی بھی شنوائی کروا لیں اور پوچھوا لیں کہ جو ہمارا پولی کلینک ہے اس کے اندر چونکہ مریضوں کی تعداد شاید زیادہ ہو گئی ہے تو ایک ان ریٹن آرڈر ہے اس کی پلیز ایکسپلینیشن کال کریں کہ جو صرف اسلام آباد کا آئی ڈی کارڈ رکھتا ہے اس کا علاج ہوگا باقی لوگ جو ہیں وہاں پہ جا نہیں سکتے یہ کمیٹی 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 تاہوستان زیادہ مجھے 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 25 جنواری 2021 پہ 3 پیم